کیچو کا جو سو بھاؤ ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈارکنیس پسند کرتے ہیں جیدہ لائٹ میں ہم ان کو لے کے آئیں گے تو وہ واپس اندھیرے کی طرف جانا پسند کرتے ہیں جیسے ہی میں آپ جہان سے دیکھئے گا جیسے ہی میں اس کو ایسے اڑھائلتا ہوں تو کیچویں نکل کے آتے ہیں لیکن وہ واپس اندھیرے میں اس کے اکھاد کے اندر گوبر کے اندر جانا پسند کرتے ہیں ناکی باہر رہنا پسند کرتے ہیں جو یہ ایکسپیریمنٹ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا ابھی اس کے لئے میں کچھ کیچویں کو باہر نکال رہا ہوں ابھی کچھ کیچویں کو میں گوبر کی خات سے میں باہر نکال لیتا ہوں کیچویں کو کسان کا مطر کہا جاتا ہے ان کو ہمارا دوست کہا جاتا ہے یہ مٹی کو اپجاؤ بنانے میں ہماری مدد کرتے ہیں کسان کی مدد کرتے ہیں اب ہم سپست روپ سے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے نارمل ہیں ابھی ویسے جب یہ گوبر کے اندر تھے تو زیادہ نارمل تھے اب تھوڑی سی مومنٹ ان کے سریر پر ہے آپ دیکھیں گا جیسے ہی میں ان کے اوپر یوریا کھاد ڈالتا ہوں جو ہم بڑے شوک سے بڑے چاہو سے ہم اپنے کھیتوں میں ڈالتے ہیں جب میں یوریا کھاد ان کیچویں کے اوپر ڈالتا ہوں تو ان پر کیا ریاکشن ہوتا ہے ان کی بوڑی پر کیا ریاکشن آتا ہے اس کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں ویسے تو ان کو کسان کا مطر کہا جاتا ہے یہ جمین کو اپجاؤ کرتے ہیں لیکن ہم جب یوریا اپنے کھیتوں میں چھڑکتے ہیں اس کا پریوک کرتے ہیں تو جو دھرتی کے اندر مٹی کے اندر سکسم جیوانوں ہوتے ہیں جو جیوانوں ہماری دھرتی کو اپجاؤ بناتے ہیں اور ہمارے وہ ہمارے پریابرن کے مطر ہیں ان کی صحت پر یوریا کیا کیا پربھاؤ پڑتا ہے اس کو ہم ہم ابھی دیکھتے ہیں اب ہم نے یوریا ڈالنا شروع کر دیا ہے ان کے اوپر تو ان کی مومنٹ شروع ہو گئی ہے ڈالو دیکھو انہوں نے تل ملانا پسند شروع کر دیا ہے ابھی تک یہ بلکل ایک دم نارمل تھے اور ڈالو دیکھو ایک دم سے یہ پریشان ہونا شروع کر دیا ہے دیکھو جیسے ان کے اوپر جہر ڈال دیا ہو لیکن میں دیکھو بلکل آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ نکل نکل کر بھاگ رہے ہیں اور مٹی کے اندر جانا پسند کریں گے ابھی یہ اگر میں زیادہ دیر ان کو رکھ دوں گا تو یہ مر بھی سکتے ہیں اسی لئے میں زیادہ ان کو رکھوں گا نہیں سید اس میں سے کچھ تو مر بھی گئے ہوں گے اسی لئے میں جلدی سے فٹا فٹ ان کو اب اس کے باہر نکالتا ہوں ورنہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے سید دو کیچوے چھوٹے کیچوے تھے بلکل بہت چھوٹے کیچوے تھے وہ شاید مر چکے ہیں جو بہت چھوٹا کیچوہ تھا وہ مر چکا ہے اس کی بوڑی میں اب کوئی مومنٹ نہیں ہے ابھی یہ تو پریوک تھوڑا سا میں نے ڈال کے دکھایا تھا اب جو یہ کیچوے ہیں ان کی بوڑی کی مومنٹ بھی ختم ہو چکی ہے یعنی کہ ان کی صحت پر بھی برا اثر پڑا ہے کیسے تل ملا رہے تھا میں اس کو گوبر میں مکس کر دیتا ہوں تاکہ اس کا اثر کچھ کم ہو جائے اور یہ دوبارہ سے سوست ہو جائیں صرف میں نے پندرہ سے بیس دانے ڈالے تھے یا پتہ سو دو سو ڈالیں گے ایک مٹھی بھر بھی میں نے نہیں ڈالا تھا یوریا اس کے باوجود ان کی صحت پر کیا پروہ پڑا تھا آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جو یوریا خاد ہے وہ کیچوے کے آکار پر جس کا سائز ایک انگلی کے برابر ہوتا ہے اس سے بھی لمبا ہوتا ہے اس پر کیا پربھاو پڑا تھا کچھ یوریا کے دانوں کی وجہ سے تو ہماری جو مٹھی ہے مٹھی کے اندر اتی سوکسم جیوانوں ہوتے ہیں ان پر اس یوریا کا کیا پربھاو ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جب لمبے سمیتک ہم کسی بھی جمین مر جمین کے اوپر یوریا کا چھڑکاو کرتے رہتے ہیں یوریا کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو وہ مٹھی کڑک ہونے لگتی ہے اور جبکہ آپ نے کبھی جنگل میں دیکھا ہوگا تو جنگل کی نیچے سے مٹھی اٹھا کر دیکھنا جہاں پر کوئی ڈی اپی یا یوریا کا استعمال نہیں ہوتا وہ مٹھی بڑی بربری ہوتی ہے ایک دم سوفٹ اس کے آپ اندر خود سکتے ہو جس کو اس کے اندر ہاتھ ڈال سکتے ہو جس میں کبھی بھی ہل نہیں چلایا جاتا جس کو ٹیکٹر سے نہیں جوتا جاتا وہ اتنی مٹھی سوفٹ کیسے ہو گئی کیونکہ اس کو ڈائیٹ سن لائٹ نہیں ملتی ہے اس میں کوئی بھی یوریا کا استعمال نہیں ہوتا ہے یہ پربھاؤ اس کی اورگینیزم کا ہے تو اگر آپ نے اپنی جمین کے اورگینیزم کو بچانا ہے تو یوریا کا استعمال آپ کم سے کم کریں جیوک خاد کا آپ پریوگ کریں اور دوسری بات اگر اسی در سے یوریا کا استعمال ہوتا رہا تو آنے والے سمیہ میں میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنی بڑی سمسیاں اتپن ہو جائے گی کہ ہماری سنتانے نپونچک پیدا ہونے لگیں گی بچے پیدا کرنا ایک گمبھیر سمسیاں بن جائے گی پتی پتنی بچے پیدا کرنے میں ایسمرت ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنی آنے والی سنتتی کو بچانا ہے جنریشن کو بچانا ہے تو یوریا کا استعمال کم کر کر جائوک اتپادوں اور گوبر سے نرمت خاد کا ہی پریوگ کریں گے تو بہتر ہوگا گوبر کا صد اپیوگ کرنے کے لیے ہم نے ایک پلانٹ لگایا ہے جس میں ہم نے بڑے لیول پہ ہم خاد کا اتپادن کر رہے ہیں جائوک خاد جس میں کوئی بھی کیمیکل یا پیسٹیسائیڈ نہیں ملایا گیا ہے اور خاد نیچرلی طریقے سے بنایا گیا ہے کچھ جگہوں پہ خاد کو گوبر کو گوبر کے اوپر کیمیکل کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور وہ پندرہ سے بیچ دن میں ہی خاد تیار ہو جاتی ہے وہ پروسیس ہم نہیں استعمال کر رہے ہیں ہم ایک نیچرل وے میں کیچوے کے دورا خاد تیار کر رہے ہیں جس کو بنانے میں قریباً 80 سے 90 دن لگتے ہیں تو ہمارا پلانٹ میں پروڈکشن ابھی چل رہی ہے اگر آپ خاد لینا چاہتے ہیں لینے کے اچھک ہیں تو ہمیں واتس اپ پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں پروڈکشن جو لگ بگ فیبری میں ریڈی ہو جائے گا خاد تو اس ٹائم کے لیے آپ آرڈر ابھی سے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی بس ایک چھوٹا سا آپ سے نیویدن ہے کہ آپ کم سے کم یوریا کا پریوک کریں اور گوبر اور گومتر سے آپ پراکرتک طریقے سے کھیتی کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں جائن جائے بھارت موسیقی موسیقی موسیقی